اسلام علیکم دوستو ایک اور ویڈیو میں خوش حمدید تو دوستو اب سیم سنگ کی بھی جانب سے یہ سوچ لیا گیا ہے کہ اب ہمیں پاکستان کے اندر ایک اسیمبلی پلانٹ لگا دینا چاہیے اب دوستو یہ ڈولیمنٹ سامنے آ رہی ہے اصل میں پاکستان کے فیڈرل منیسٹر حماد ازر کے ساتھ ملاقات کے اندر جس میں سیم سنگ کے پاکستان کے جو ایم ڈی اور سی ای او ہیں انہوں نے ملاقات کی اب یہاں ٹویٹ کر کے احماد ازر کی جانب سے ہمیں بتایا گیا کل والے دن تو یہ کافی اہم ترین ڈولیمنٹ سامنے آ رہی ہے سیم سنگ کے خودی ایم ڈی جو کہ پاکستان کے ایم ڈی ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے اور احماد ازر کی جانب سے ان کے ساتھ کے ڈسکشن ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ایکٹیولی سوچ رہی ہیں کہ اب سیم سنگ کا ایک پلانٹ پاکستان کے اندر بھی لگا دیا چاہے شروع میں یقیناً آپ کو بتایا اسیمبلی پلانٹ ہی ہوتے ہیں اور اگر ابھی بات کی جائے تو اس سیم سنگ کے اس طرح کے پلانٹ پاکستان میں موجود نہیں اب دیکھیں دوستو جو پاکستان نے خالیا دنوں کے اندر بلکہ سالوں کے اندر پالیسیز اپنائی یہ کافی زیادہ اہم ترین پالیسیز تھے اس میں دوستو پاکستان نے موبائل منفیکچرنگ پالیسی بنائی اس سال کے شروع کے اندر جو کہ سیم سنگ کی جانب سے اپریشیٹ کی گئی اس کے علاوہ پاکستان نے آپ کو پتا ہے ایڈینٹیفیکیشن سسٹم کا ایک نظام بنایا جس سے پھر آپ کہنے کے جو گیر کرنونی طور پر موبائل پاکستان کے اندر آتے تھے ان میں کمی آئی تو اس طرح کے تمام سسٹم کو سیم سنگ کی جانب سے بھی اپریشیٹ کیا گیا گورنمنٹ کے انہیں اسٹیپس کو اپریشیٹ کیا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ اتنے زیادہ بہترین اسٹیپ پاکستان کے گورنمنٹیں لے لیے ہیں تو اب ہمیں بھی یہ چیزیں انکریج کر رہی ہیں کہ ہم پاکستان کے اندر آ کر انویسمنٹ کر رہے ہیں اب دیکھیں دوستو یہاں کچھ اور چیزیں بھی میٹر کرتی ہے یہ تو ٹھیک ہے کہ ایم ڈی کی جانب سے بتا دیا کیا ہے کہ ہم ایکٹیولی اس وقت اس پر سوچ رہی ہیں اس پر کام کر رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر اسیمبلی پلانٹ لے آئیں لیکن دوستو آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ پاکستانی مارکٹ میں سب سے بڑا برینڈ بھی سیم سنگ ہے سیم سنگ کے اگر شیر کی بات کی جائے تو دوہزر اٹھارہ انیس کے اندر اس کے کوئی اوورال پورے سال کے جو شیر بن جاتے تھے موبائل ڈوائزز کے اندر جو فروکت ہوئی ان میں یہ کوئی اکتالیس پرسن کے شیر رکھتا تھا اگر بات کی جائے دوہزر بیس کے جولائی کے اندر وہی جولائی جس میں بار بار اس کا ذکر آ جاتا ہے تو اس میں بھی سیم سنگ کے شیر کی اگر بات کی جائے تو یہ اکتیس سے بتیس پرسن تک بتائے جاتے ہیں یعنی دیکھیں کہ سیم سنگ کی مارکٹ اب آشتہ آشتہ کم ہوتی جاری ہے یہاں جو سامنے آرہی ہیں نئے برینڈ ان میں آرہا ہواوے اسی طرح اوپو اسی طرح ڈیل می اور اسی طرح چینیز برینڈ کی ایک نہ ختم ہونے والی چین ہے جو کہ سامنے آتی جاری ہے تو یہاں میرے خیال سے اب سیم سنگ کو سوچ لینا چاہیے کہ وہ اپنے برینڈ کا جو ایک نام پاکستان کے اندر بن چکا ہے اسے سستہ کرے یعنی اگر پاکستان کے اندر اسیمبلی بھی کم از کم ہونا شروع ہو جائیں گے موبیل تو کم از کم پرائز کے اوپر تھوڑا بہت تو اثر پڑے گا اس کے علاوہ گورنمنٹ کی جانب سے جو موبائل بائٹ سے آتے ہیں آپ کو بتا ہے ان کے اوپر زیادہ ٹیکس لگا دیئے یہ ہیں بنسبت اس کے جو اسیمبل پاکستان کے اندر ہوتی ہیں یا منفیکچر پاکستان کے اندر ہوتی ہیں تو یہاں اب سیم سنگ کی جانب سے بھی میرے خیال سے یہ سوچا گیا ہوگا کہ اگر ہم اسیمبلی پلانٹ پاکستان کے اندر لے کر آتی ہیں تو شاید پرائز کے اندر بھی کمی آ جائے تو پرائز جب تھوڑا سا کم ہو جائے گا تو یقینا پھر اس کی جو سیل ہے وہ بڑھ جائے گی تو یہ کافی اچھا سٹیپ ہے اگر یہ سجیدہ ہو کر سوچنا شروع کر چکی ہیں تو امید کی جا سکتی ہے کہ آنے والے چار سے پانچ سالوں کے درمیان بہت بری بری کمپنیز پاکستان کے اندر آ جائیں گی جس میں یقینا ایک سیم سانگ کی کمپنی بھی ہو گی اب دوستو یہاں میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ تھوڑا سا ٹائم تو لگتا ہے جب ستر سالوں کے اندر پاکستان میں وہ تمام چیزیں نہیں آئی جو کہ آنی چاہیے تھی تو اب دو چار سال اگر کوئی سوچنے میں بھی گزار دیتا ہے اور بعد میں اس کا ڈیسیشن یہی ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر پوٹینشل بہت زیادہ ہے ہمیں پاکستان جانا چاہیے تو میرے خیال سے یہ بھی کوئی گاٹے کا سہدہ نہیں ویسے بھی ایم ڈی پاکستان کے جو سیم سانگ کے ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کا پوٹینشل تو دنیا کے سامنے ہے ہم بھی اس پوٹینشل کو مانتے ہیں میں اب یہ مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں اگزیکٹ ورڈ نہیں آپ کو بتا رہا ہے یہ بات آپ یاد رکھیں تو انہیں بھی پاکستان کے پوٹینشل کا پتہ ہے تو وہ انشاءاللہ اس پر کام کر رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ چیزیں اب بنائی جائیں تو خیر دوستو یہ بہت بڑی ڈولیمنٹ سامنے آئی ہے کافی اہم ترین یہ معلومات میں نے آپ سے شیئر کی ہے تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کی جا سکتی ہے کہ پاکستان اسی طرح ترقی کرتا رہے آگے بڑھتا رہے اور اس طرح کی ڈولیمنٹ آتی رہیں تاکہ پاکستان بھی بہت جلد اس گروہ تک پہنچے اس آپ کہنے کے اپنا جو ٹارگٹ ہے اسے اچیو کرے جو کہ ہم چاہتے ہیں تو خیر دوستو اپنے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے ساتھ مجود بیل کی آئیکان پر کلک کر دینا ہے اب تک کے لیتے نہیں تھا اللہ حافظ